خاند صاحب آپ کا بہت سکریہ کہ آپ نے ہم کو اس عظیم ایونٹ کے اوپر کٹھا کیا اور جو ہماری ساتھی ہیں اور ہماری پارٹی کے بڑے لیڈر بھی ہیں سابق امیندی بھی ہیں سابق لیڈر بھی ہیں شہر کے فارق رشید صاحب اور میرے بھائی ملک عمر صاحب اور یہاں راہد بلال صاحب جو سرم مدار المحام ہیں ہمام معاملات جا یہ سارے تشریف فرمائیں اور ہم مل کے اپنی ادھار حاضر موین خاند صاحب کو پیش کرتے ہیں کہ جب جو رکھو اور ہم ہر قدم پر آپ کے ساتھ کھڑے ہوگی یہ مجھے بڑھنا ہے آپ کے سامنے سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ بلادت کا آغاز ہو چکا ہے اس موقع پر آنے چاہیے کہ احمد مرتبہ احمد مرتبہ خاتمورگی ان کی سمت پر عمل کرتے ہوئے اپنے معاشر کو بیار محبت احمد و حسی کا گھرارا رام بنہ حبت اور ہائے ملادت کو روم رام سے منائیں اس سے صحابید ہی خالد اتراس کی طعمات لا زیبال ہے جو بسا بس سے عشق مصطفیٰ کے پروں کے لئے بہترین مہین خالد کی اسی شکر رہائے کاسے ایک سو بارا حل حل بلاغ شاروکنیا خرم ملتان سے بلادت رحمت الرحالوین ریلی نکال دی جائے گی جس میں بہدری افتراندازی دو عمرے کے چکر بھی دیے جائے گی انتیس اکتوبار یارہ دبیو نوول پرو جمرات کو رات نو بجے ملادت کے حالیہ ملادت رامل ترلالعالمی رسلسل میں پانچی سوانہ فرسلسلی محفل ملنے قدود جس میں بھی سید علی حسین شاہ صاحب سجدہ درگائے حالیہ حضرت پیس شاہدر والی بیتار فرسلسلی تحت فرمائے جس میں بھی سوبرے کے دو ٹگرد قدراندازی اس کے دعویٰ پانچ رسول تربا اور ساعت رومت تربا جنوبی پنجاب کے دنیان محفل ناؤت پر رکھت ہوگی جس میں ایش پرائیز اور ٹرانکیاں دی جائیں گی امام پروگرام میں عشقانِ رسول سے شرکت کی اصدار اس موقع پر جویز آج کی شیخ داری شریف صاحب جناب زاہد ملاد صاحب اور حافظ محید خالد نے انتظامیہ سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ ہی ملاد و نبی کے سکسے جنسوں کے جنسوں کے جلوس کے علاوہ علاقوں کے روٹ پرورٹ کی مرمبن سپائی اور سپیڑ نائٹ کے علاوہ سیکیورٹی کے انتظامات کریں نائے نکلنے والے جنسوں پر اجاز لینے کی خوبندی حائدنہ کی اور حصہ عشقانِ رسول کی دل آزاری ہوتی ہے کوئی کوئی سوال کوئی سوال کر لیں کوئی سوال کر لیں ریلی کے عمالے سے آپ اچھی باتیں سالے کچھ سے مانا ہوتے ہیں تو یہ سوالے سے کچھ مشکلات کا سامنا ہے کہ انتظامیہ آپ سے آپ کے پاس کی اجازت لیں پٹھتی ہے ہاں انتظامیہ کہتی جی جن کی پہلے پرمیشن انہوں نے مشکل سے کہا وہ تو نکالیں جو نہیں ریلیہ نکالنا چاہتے یا جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ انہیں اجازت نہیں اور وہ اجازت انہوں نے غالباً مزر جہ پہنھ لگا دیا ہاں اوٹ پہ بہن لگا دیا ہمیں تو یہاں بڑی تکلیف دے بات ہے مگر ارلیہ تو نہ ہی تو کہیں گی وہ ہوتی ہے ہوں کی لاہم پاتت ہے اب اے اگ اسلامی ملک میں اس طرح کی پابندیاں لگانے بڑے ہی افسر خاند بات ہیں اسی طرح سے بھی اسی طرف سے پہن لگا ہے یہ دی سی تناکتی ہے جی ٹی سی صاحب کی ہیڈ ہوتے ہیں ساری صاحب آپ کو فرمائے اس وقت ملک پہ دیگر اتنے مسائلہ مہاں ایک فرقہ وائیت کو بھی نواد بھی جائے سوشل ویڈیو یا کوئی دیو کیا کہیں گے کیا ہمارے پہلے حسن میں یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے یہ بڑا اہم ہے یہ بہنوں لگ قوامی سازشی ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ وائی کو فروح دیا جائے اور اس میں ایک جو حقیدہ رکھنے والے ایک فرقے میں یا شیعہ ہیں سنی ہیں انہوں کو اندر وزید انتشار کی قیقیت پیدا کی جا رہی ہے اور اس میں جو کازیانی ہیں وہ کافی متحرک ہیں اور بہت سارے آپ کے ملک کے اہم عوضوں پر بھی وہ موجود ہیں تو یہ ایک طفان آ رہا ہے جس کو ہم نے اپنی قوت یمانی سے بھی اور حکومت کو پہلے چاہیے تھا لیکن انہوں نے اس کے اندر تفرقہ بہت سارے انکریج کیا ہے تو وہ ہمیں خبر ہو جانا چاہیے ہمیں اس کے لئے تیار ہو جانا چاہیے کہ ہم ایک قوت متحدہ کے طور پر تمام علماء اکرام تمام جو صلحہ قوم ہیں جو دین میں ایمان رکھتے ہیں ان سب کو متحدہ ہو کے کہ یہ آدمی سارکنسطہ کی سارجش ہوں اس سارجش کا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے اس سوالے سے ہمارے جو ایسے جنگیہ جہتا رہے ہیں اگر یہ بہت کی سارجش ہے تو وہ اترے مطالق نظر کی اترے کاروائی یا کیا اترے سارجش ہیں ان کے پاس کام بول کرنے ان کے ذمہ لگے ہیں آپ اگر میں تو ابھی جو قوم کی باتیں سن رہا تھا اس سلسے میں میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عیران خان کو رہا کیا جائے نیائے صاحب آپ کی بات نہیں کیونکہ نہیں وہ آئی جی کو رہا رہ رہے جو آئی جی کو رہا کرنے کی بات ہم کر رہے ہیں اس وقت دیکھیں عمران خان کی یہ کبینہ ہے اس کی آپ کی چنی کبینہ تو ہے نہیں وہ جتنے دو کتبہ اقدامات ہوئے ابھی اور تیسہ پھر ہونے جا رہا ہے شادرہ کے اندر تھانہ شادرہ کے اندر تر تاویس رولمائے مسلم لیگ کو انہوں نے ان کے خلاف آئی فائی آر دج کر دی عمران خان نے کہا میں نہیں کی اس کو انہوں نے بعد میں جب پوری دنیا کے اندر ایک پورا ایک ایسا دور سے حال پیدا ہو گئی کہ پوری دنیا کے اندر بدلامی ہوئی پاکستان کی اور پھر انہوں نے وہ واپس لے لی لیکن آئی تک تاییم یہ نہیں ہو سکا کہ وہ ایف آئی آر دج کس نے کرائی تھی آئی تک کہتے ہیں کہ مرکز کے اندر بھی تو عمران خان ہے شبہ پنجاب کے اندر بھی عمران خان ہے عمران خان اور اس کے حکومت کی کہتی ہے ہم نے تو یہ ایف آئی آر دج بھی نہیں کر کرائی پھر اس کی رہائی کا مطالبہ جائز نہیں بنتا اب اب سندھ کے اندر انہوں نے ایف آئی آر دج کرائی اس کے اندر جو آر یہ اس پہ کوئی شک نہیں کہ اس کا ایف آئی آر دج کرانے والے جو تھا وہ تو ہے تحریک انصاف لیکن تحریک انصاف کہتی ہے ہم نے نہیں کرائی اور جو سندھ کومیٹ ہے وہ کہتی ہم نے نہیں کرائی پھر کسی نے کرائی ہے اسی طریقے کا ایک دن ایف آئی آر آپ سن بیٹھیں گے کہ عمران خان کسی کٹی جائے گی ہم نہیں کٹوائیں گے ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو رہا کریں باقی تر میں سہدید کی بیٹھ بچی کے طور پر تقریر کرنا تک کل پر سو مینواز شیب کے خلاف اور وہ صحیح کا اس کو مریم بیوی نے کہ بھئی چھوٹوں کا کام نہیں ہے بڑوں کے معاملات میں بڑوں کے لڑائی میں باتیں کرنا چھوٹا بچہ ہے اور آج جو شہباز شریم صاحب آئے ہیں جسی زیادتی کی ہوئی ہیں ان کے سارے کیسز نیے والے تو ختم کر رہے ہیں کون ہے جو کہتا کہ ان کو سپریم کوٹ ایک آرڈر دیتی ہے کام دوسرا ہو جاتا ہے تو یہ کون ہے یہ خلائی مخلوق نہیں ہے چھوڑ دے چلو مریخ کی مخلوق ہوگی یہ یہاں ہمارے پاکستان کی تو یہ مخلوق نہیں ہے یہ مخلوق آتی ہے سخائی لیب کی طرح گفتی ہے اور نیچے بیٹھنے والے کرش ہو جاتے ہیں پارٹ یا جمہور یا ہاتھ چیز کرش ہو جاتی ہے اس لیے یہ بڑا سنجیدگی سے کہنے والی بات ہے میں یہ بات اتنی سوچ کے نہیں آیا تھا یہی آپ سے سن رہا ہوں تو میں اسی نتیجے پر بھی خوش ہوں کہ میں مطالبہ کروں جو ہمارا وزیر آدم ہے اس کو رہا کیا جائے جس کا نام عمران خان ہے نہ وہ وزیر آدم بنا بنایا گیا وہ تو بچارا کسی اور کی کٹون کسی نے اور کیا پکڑ کے بٹھا کسی اور نے وہ دوسروں کی نڈائی میں وہ مانا جا رہے اس بچے کو بچاؤ میرا بچہ ہے اس کو بچاؤ میں قوم سے کہتا ہوں اس کو بچاؤ میں متحدہ جو مومنٹ ہے ان سے کہتا ہوں بچاؤ اس کو اور ایک بچارہ ربو گناہ تو اس کا ہے نہ یہ کام کرتا تو نہ پکڑا جاتا میں اس کہا نہ بٹو یہ وزیرا آدم تو کئی بن کے گئے جب تم بھڑی ہوگے پھر بیٹھ رو گے تم تحریک انصاف کے بچوں کو دانس کر رہے ہیں وہ کھڑے کھڑے ہو کے کہنے تبدیل نہیں آئے گی کچھ بھی نہیں آئے گا عمران خان پھر کھڑے بچہ تھا اس کو کھڑونا بیٹھ رہا تھا بچے کو کھڑونا سامنے نظر آیا وہ جا کے بیٹھ گیا وہ تخت پہ نہیں بیٹھا وہ بچارہ اس کرسی پہ بیٹھا ہے اس کرسی میں جو لوگ اس طریقے سے بیٹھے ہیں پھر وہ زندہ نہیں بچے اس کے لیے بڑی بینت کے ساتھ پیٹھنا پڑتا ہے اور جب کوئی موقع ہے تو کرسیوں کو ٹھوکر مار کے میانواز شریف کے طور پر تین دوہ وزیر آزم تھے چھوڑ دیا اور آج بھی وہ جنگ کرسی کی جنگ ختم ہو چکی اب پاکستان وشانی کی جنگ ہے جس کو لڑ رہے ہیں پس мерے پچوں کو رہا کریں پس میری بچوں کو رہا کروں گی سنیزا بھی یارک خواہر کرے ہیں رکھے ہیں رکھے ہیں رکھے ہیں چنگ آپ بھی بہان رہا کریں خواہر کریں شکریف شکریف